موسیٰ علیہ السلام جو ضرور گن گن کے خوش ہوتے رہے ہیں اور بارشیں بے وقت کنف بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں پیسہ بخیلوں کے پاس حکومت نکموں کے پاس کہا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے کہ اس کی نشانی یہ ہے حکومت سمجدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا تو اطعام اطعام میں اشارہ سخی بنو سخی بنو اللہ تعالیٰ کی ایک وی آئی پی جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن کن جنت الفردوس بنائیں اپنے ہاتھوں سے کیا چیز بنائی ہوگا تو اللہ نے کہا وَعِزَّتِ وَجَلَالِي لَا يُجَاورُنِ فِيكِ بَخِيلِ اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتا سخی جائے گا بخیل نہیں جا سکتا بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتا اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتا شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہوتا مجھے کوئی ڈرب نہیں لگتا اے آپ پہ ہی مارے جائے گا اے کہتا ہے آپ پہ ہی جا وے ڈھانا ہے یہ جو پیسے کی کشش اس کو مار دے گا اور نافرمان سخی سے ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے پتہ نہیں کب بخشا جائے کب صخوت کو اللہ پسند کر گئے تو لوگ پاک کرتا اچھا جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے قابل نے فرمایا انتو میں نبی اللہ امالائکتو بکتو بہی رسولی ببل باسے بعد الموت ایمان اقیدہ اللہ پر پرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر موت کے بعد کی زندگی یہ مدینہ کا سوال اب آخری حج کا سوال یا رسول اللہ مل ایمان پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عفس ہیں یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا جواب دیا اسبر و السماح اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے صبر کر اور ماخ کر صبر کر اور ماخ کر میرے بھائی بینوں میرے رب کی قسم جیسے یہ ہے نا اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنائے پانی پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا ہے ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتا ہے ہر جاندار کا لازمی جز پانی دین کی تمام صفات کا لازمی جز سبر سبر نکال دو تو سارا دین کچرہ بن جاتا ہے سبر نکال دو تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے سبر کرنا معاف کرنا معاف وہی کرے گا جو سبر کرے گا جز سبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا تو ایمان قیامت کے دن اعلان ہوگا سبر والے کھڑے ہو جاؤ تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگا اگر کہ چلو جنت میں جاؤ ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے گا جب آپ سبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں پرداش کرتے ہیں پرداش کرتے ہیں سبر اس کو پروسس کرتا ہے پروسس کرتا ہے پروسس کرتا ہے پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے جو پہاڑوں میں سراخ کر دیتی ہے اگر ہم سبر کرنا سیکھیں اور معاف کرنا سیکھیں اکیس برس قتل کرنے والوں کے ننصوبے بنانے والے اہل مکہ آپ نے ایک بول پر فرمایا جاؤں معاف کم آؤ اکیس برس قتل کے پیشے پھرتے رہے جنگ خندق کے فوراں بعد مکہ میں کہتا آگئے تو ہمارے نبی نے تین سو دینار تین سو دینار کوئی دس پندرہ لاکھ روپیہ بنتا ہے آپ نے مکہ میں ابو سفیان کو بھیجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آیا تھا آپ نے کہا مکہ والوں میں کہتا ہے ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے تو ابو سفیان کہنے لے کہ واہ محمد تیرے قربان جاؤں ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے تو ہمیں کھانے کھلاتا تھر کر یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں میرے نبی کا معاف کرنا آپ سوئے ہوئے ہیں آپ کی تلوار اٹھا کر ایک بددو نے آپ کے پسلی میں مریا اب اٹھ کے بیٹھے گئے تو کہنے کا کون بچائے گا یعنی میں انتیار ہو جائے تو آپ نے کہا اللہ آپ نے کہا اللہ تو اس کا ہاتھ کھاں پر تلوار گر گئی تب آپ نے اٹھا لی آپ نے ایسے سیدھی کی اب تو بچا تو بتا تجھے کون بچائے تو کہنے لگا میں انتہ تو ہی بچا ہونا اور کہیں بچا ہونا تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو کہنے لگا نہیں پڑھتا اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے یہ خود ہی اڑا دیتے جو کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں قتل کے ارادے سے آنا ہی اس کے قتل کے لئے کافی تھا آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو کہنے لگا نہیں آپ نے کہا جو معافت سے جو معافت سے صحابہ کے سامنے لگا جو معافت سے بھائیو انسان اور خطہ لازمی ہے اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں لوگوں کے زخم بھلا دو اللہ پر ڈال دو اللہ صلح دے گا زندگی پر سکون ہو جائے گا دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے اپنے بس سے داغ کھانا کھانے بیٹھو نپکن یہ دیکھو ابھی نپکن پڑھے جائیں اے رکھو اگو رکھو توڑے چولے تو کوئی سالہ نہ ڈھے پڑھ ٹھیک یہ تو پھر بھی دھول جائے گا لیکن یہاں داغ لگا کبھی نفرت کا کبھی غصے کا کبھی انتقام کا کبھی حسد کا کبھی بغض کا کبھی کینے کا انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو جو سب سے قیمتی چیز ہے دل جو بادشاہ ہے اسے بھی تو صاف سوچرہ رکھو کہ جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے لاکھ زور لگا لو لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے لہذا کیا کرو نبی والا معاف کرو معاف کرو دل کو صاف کرو دل کو صاف کرو دل کو صاف کرو سبر کرو معاف کرو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹھے انس ایک بہت بڑی سنت بتاؤں بہت بڑی سنت داڑی سنت ہے پگڑی سنت ہے سفید لباس سنت ہے بہت بڑے کا لفظ مجھے یہیں یاد ہے ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو میرے بیٹھے انس ایک بہت بڑی سنت اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے جو بھی کر رہے جو بھی وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے دلکہ من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معیف الجن میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا کیا ہے یا رسول اللہ کہا یا بنی انقدرتا اگر تو کر سکے دو لفظات کہ بیٹھے کام احبہ ہے لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا جنت نہیں جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا اڈا وڈا کامتے رہنا بھگو نا چار پانچ لاکھ نال تھا اتھے انہیں ایک گاز نہیں لفتا تو کوئی بندہ بھو جیج پا کے آج اللہ خربے دا دوہزار گاز دا بنگلے لے دیو تو واقصد پاگل خانے کرلو جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے پھر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کمتا نہیں ہوگا کہ ہے کاریتہ پسینہ آگے گا آپ نے فرمایا بیٹھے انتدرتا زور لگے گا انتسبح و تمسیا ساری زندگی کرنا پڑے گا ساری زندگی کرنا پڑے گا داڑی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے تھوڑے صفائی ستھ رہی ہے لیکن یہ روزانہ کرنا پڑے گا صبح و شام کرنا پڑے گا ساری زندگی کرنا پڑے گا اور تو اس میں تھکے گا کیا ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشَّنْ لِي أَحْدٍ فَفْعَلْ صبح و شام اس دل میں کسی کی